بھارت کی ڈیموکریسی اور کانسٹیٹوشن پر حملہ ہوتا ہے چھبیس جنوری کو اور اس کے بعد بھی بھارت کی پارلیمنٹ میں آج بھی اوپن ڈیبیٹ ہو رہی ہے یہ ہے ڈیموکریسی کا اصل رخ یہ ہے سچی ڈیموکریسی جو بھارت میں ہم دیکھتے ہیں مگر دنیا کا میڈیا الٹا چل رہا ہے لگتا ہے کہ اس وقت جو کارپریشنیں ہیں وہ ایکسٹریم لیفٹ کے قبضے میں ہیں اور جتنا سیلیبریٹی کلچر ہے وہ بھی ایکسٹریم لیفٹ کے کلچر میں ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا کووڈ کے زمانے نے ہمیں بتا دیا کہ سیلیبریٹیز جو ہیں وہ نون ایسنشل ہیں مگر وہ اپنے آپ کو ایسنشل بنانے کے لیے پھر بھی کسی کے کہنے پر ان کو خود بھی شاید پتا نہیں ہوتا ان کا کوئی مینجر ان کی طرف سے ٹویٹ کرتا ہے کہ بھائی بھارت میں یہ جو فارمر کے پورٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں انٹرنیٹ کا لاکڈاون چند گھنٹوں کے لیے ہوا وہ بھی سنگو بارڈر کے آس پاس تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے آج ہی بی بی سی کے خبر آتی ہے کہ ویگر مسلمز جو ایک ملین سے زیادہ کنسٹیشن کیمپ میں ہیں اور ان کے بارے میں کوئی سیلیبرٹی ٹویٹ نہیں کرتا ان کی عورتوں کو لاکھوں کی تدار میں ان کی عورتوں کو ریب کیا جاتا ہے یہ ہے بائیسٹ سیچویشن یہ ہے اندہ پن اس ساری صورتحال پر میری خوشکسمتی ہے کہ آج میرے ساتھ میرے بہت ہی عزیز دوست بھائی بھارت کی ایک جانی پہچانی ہستی میجر گورو آریہ جی ڈیلی سے جڑے ہوئے ہیں ویلکم گورو بھائی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں آپ کی جو مصروفیات ہے پوری دنیا جانتی ہے مگر آپ اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ آپ بھارت کے جو سچے نیریٹیو کے لیے ہر وقت اپنا سمیں دینے کو تیار ہوتے ہیں گاڈ بلیس یو میں نے تھوڑی اصلا انٹروڈکٹری بات کی کہ یہ جو سیلیبرٹیز ہیں ان کو ککھ نہیں پتا ہوتا جسے ہم کہتے ہیں ورنہ یہ دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہندو سکھ بچیوں کے ساتھ جو پاکستان میں ڈیلی بیسز پہ ہوتا ہے کرسچن بچیوں کے ساتھ کبھی یہ سیلیبرٹیز ملالا یوسف زیو گریٹا ہو یہ ہریحانہ ہو ان کو پتا بھی نہیں ہوتا یہ اتنے بے حص لوگ ہیں مگر ان کو کوئی پیسے دیتا ہے جو بڑی بڑی کارپوریشنیں ہیں ان کے مینجر کو کئی ٹویٹ کر دو تو کیا صورتحال ہے گورو بھائی نہیں تاہیر صاحب آپ نے بلکل ٹھیک بات کری اور ہوتا بھی ایسے ان کے پی آر ایجنسیز ہوتی ہیں بڑی بڑی اور پی آر ایجنسیز بولتی ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک تو یہ طریقہ بھی ہے اچانک فیم پانے کا کیونکہ فارمر پروٹیسٹ پہ پوری دنیا کی نظریں ہیں سارا انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا ہے اب دیکھیں تاہیر صاحب اگر ریحانہ ٹویٹ کرتی ہے اور ریحانہ ہی بہت بڑی سیلیبرٹی ہے تو ریحانہ کو وہ پبلیسٹی ملتی ہے یہ ٹویٹ کرنے سے جو کی ملینز آف ڈالرز خرج کرتی تب اس کو نہیں ملتی اچانک سب لوگ انڈیا کی گورنمنٹ بھی پیچھے لگ گئی ہے سب لوگ پیچھے لگ گئے ہیں ٹویٹ کر رہے ہیں سب لوگ تو سڈنلی اچھا بھارت پہ ریحانہ کو کون جانتا ہے جو انگریزی جانتے ہیں جو انگریزی میوزک کا شوق رکھتے ہیں وہ ہی جانتے ہیں ریحانہ کو جو سڑک پہ چلتا عام انسان ہے وہ تو جانتا ہے نہیں ریحانہ کو لیکن ریحانہ کے ٹویٹ کے بعد میڈیا نے اتنا کور کرا کہ اب پچاس پتشت یا ففٹی پسنٹ پچاس فیصد بھارت تو جان چکا ہوگا کہ ریحانہ نام کی کوئی سیلیبرٹی ہے کوئی سنگر ہے تو ایک تو یہ چیز ہے دوسری ایک اور چیز ہے تاہیر صاحب جو میں اکثر بولتا ہوں لوگوں کو کہ جو ملک اندر سے ہر سمئے وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے وہ بہار طاقتور نہیں بن سکتا اگر ہم کہتے ہیں کہ انڈیا will become a global superpower اگر ہم یہ کہتے ہیں تو کہ انڈیا بنے گا کسی دن یا economic powerhouse بنے گا superpower یہ بہار کی طاقتوں نے انڈیا کو اندر سے اتنا مصورت رکھا ہے میں آپ کو گنواتا ہوں جیسے سب دیکھیں line of actual control پہ چائنہ کے ساتھ کشید کی چل رہی ہے line of control پہ پاکستان کے ساتھ ہے اور وہاں پہ ہزاروں لوگوں کی ڈیپلائیمنٹ سیاچین گلیشیر پہ ہے آٹھ سے لے کر دس ایسے ہمارے سٹیٹس ہیں جہاں پہ وہ نیکسلائٹ کی پرابلم چل رہی ہے اور یہ سب انڈیا میں ہماری یونیورسٹی سے کیا بیانات آنیں تو ہر سمئے انڈیا کو ایک ایسے سٹیج پہ رکھا گیا ہے because of outside interference and outside conspiracies کہ آپ نے ایسی سادشیں کر کے ایسے کام کر کے بھارت کے اندر کہ بھارت کہیں نکل کے آگے نہ چلا جائے یہ بڑی پرابلم ہو جائے گی تو آپ نے اندر سے ایسی ٹوٹ پوٹ مچا رکھی ہے بھارت کے اندر تو یہی چیز ہے جیسے کہ آپ نے بات کری سنگو بارڈر پہ فارمر کا پروٹیسٹ ہے تو میں بھی یہ مانتا ہوں کہ ان کا پورا حق ہے نا فارمرز کا کوئی منع نہیں کر رہا لیکن میں جب مجھے آدھے گھنٹے کسی بزرگ کو اسپتال لے جانا پڑتا ہے اپنے فادر کو مجھے اکثر لے جانا پڑتا ہے فادر is very old اور کچھ سالوں سے پروبلم چل رہی ہے جب بھی ہم ان کو لے جاتے ہیں اب دیکھیں لے جانا ہے جو آدھے گھنٹے کا راستہ ایسا وہ تین تین گھنٹے میں پورا ہو رہا ہے کیونکہ ایک بورڈر کی آپ نے پورا بلوک کر دیا پھر ادھر سے آپ نے پورا یو پی بورڈر آپ نے بلوک کر دیا اور وہاں پہ سنگو بورڈر آپ نے بلوک کر دیا تو پورا گرڈ لوگ ہو گیا نا ایک قسم کا پورے شہر کا تو آپ نے یہ کر دیا تو اگر آپ کو فارمرز کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ صاحب اگر ہم کر رہے ہیں کوئی پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو عام شہری کی زندگی میں آپ اس کو نرک نہ بنائیں نا پھر عام شہری کی زندگی آپ نے برباد کر دی پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ام تو پھر پھر لوگوں کا آشروات تھوڑے سما کے بعد ہٹ جاتا ہے اگر آپ کا خوض جنیون بھی ہو اور دوسری ایک اور چیز ہے کہ فارمر لیڈرز کو ڈے ون پہ جو خالستانیوں کو ان لوگ نے انکریج کر رہا تھا یہاں پہ بھائی بینڈرہ والے کے پوسٹر لگا رہے تھے بینڈرہ والے کے جھنڈے لگا رہے تھے خالستان کے نارے لگ رہے تھے تب یہ فارمر لیڈرز نے نہیں ان کو بھگایا وہاں سے جو فارمر لیڈرز نے جو بہدوری دکھائی ہے اور کچھ فارمرز نے ڈلی پولیس کے خلاف جو بہدوری دکھائی ہے یہ جانتے ہوئے اور یہ بہدوری اس لئے دکھاتے ہیں تاہیر صاحب کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پولیس کچھ نہیں کرے گی they know fully well کہ ریپبلک ڈے کا دن ہے گلوبل میڈیا ہے پولیس کچھ نہیں کرے گی اس لئے تو اتنے یہ لوگ اتنے شیئر بن جاتے ہیں انتے ہیں no for short تو یہ سب ایک پورا اندر کا باہر کا موضوع ایک پورا انوائرنمنٹ بن رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہمارے ہاں کلیش ہو رہے ہیں یہ سب پریشانیہ ہو رہی ہیں تاہیر صاحب آپ نے بالکل بہت اچھے طریقے سے سم اپ کی سیچویشن کے پاپولیرٹی لینے کے لیے سیلیبرٹی کا ایک اچھا بہانہ ہے صرف پاپولیرٹی ہی نہیں ملتی بلکہ ان کے پیچھے جو پلیئرز ہیں وہ بھی ان کے سپانسرز ہیں تو آج کل کے کووٹ کے زمانے میں جبکہ ان کے گانے بھی بہت زیادہ ریلیز نہیں ہو رہے تو اس طرح پاپولیرٹی گھر بیٹھے بیٹھے مل جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی ایک بار آپ نے میرے ساتھ شو میں بات چیت کرتے ہوئے گھر بی بڑی ہی پچیدہ بات کی تھی مگر وہ بڑی سچی بات ہے کہ بھارت کو جہاں پر بھارت کے خلاف جو ایلیمنٹس ہیں بھارت سے باہر بیٹھے ہوئے ان سے خطرہ ہے وہاں بھارت کے اندر ایلیمنٹس جو ہیں ان سے بہت خطرہ ہے اس فارمر پورٹیس کے جس کے آپ بھی سپورٹر ہیں میں بھی سپورٹر ہوں ایز لانگ ایز پیسفل ہو ایز لوگ ایز لوگوں کی زندگیوں کو ڈسرپٹ نہ کریں لیکن وہ ڈسرپٹ کر رہا ہے ہمیں وہ بات پسند نہیں ہے اب اس سے تو بہت آگے بڑھ کے بات ہوئی کہ بھارت کے کانسٹیوشن اور ڈیموکریسی پر ہی حملہ ہو گیا تو وہ جو انسورکشن ہے وہ اس ساری صورتیال میں جو بھارت کے اندر بیٹھے ہوئے ایلیمنٹس ہیں جو باہر کے ایلیمنٹس ہیں وہ ٹکٹیشن کیسے لے رہے ہیں یہاں پہ جو ایکسریمیس بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے لاکھ ڈالر لیں گے آپ جھنڈا لے رہا دو تو یہ کیسے وہ آپ اس میں کوارڈینیٹ کر پا رہے ہیں دیکھیں صاحب کوارڈینٹ یہ لوگ انٹرنیٹ پہ کرتے ہیں کوارڈینٹ یہ لوگ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں بڑے سارے ایپس میں جس پہ کوارڈینٹ کرتے ہیں پیسہ بھی آ جاتا ہے لوگیں گھترو بہت لوگیں فنڈ کرنے والے اس کو اور یہ فنڈ کرنے والی وہی طاقتیں ہیں تاہیر صاحب جو اب جیسے اگر آپ کو یہ پورا کرنا ہے چھبیش جنوری کے بعد اچھا ایک بات کی سمجھئے نا کہ چھبیش جنوری کے بعد یہ جتنے بھی خالستانی کہاں ہی ہے فارنر پروٹیسٹ آج بھی چل رہی ہے انڈیا میں سنگو بارڈر پہ کچھ ہیں زیادہ تر یوپی گیٹ پہ ہیں گازیپور بارڈر جو ہمارا ہے گازیپور بارڈر پہ سب لوگ ہیں یہاں پہ یوپی اور دلی کا جو بارڈر مانا جاتا ہے یہاں سے جو میرٹ یا ہاپور سے جو روڈ آتی وہاں پہ لیکن میرا پوچھنے والی میری یہ بات ہے کہ جو خالستانی نارے لگا رہے تھے وہ چھبیش تاریخ کے بعد گئے کہاں پہ اچانک چھبیش تاریخ کی رات کو گائے ہو گئے وہ لوگ چھبیش تاریخ کی رات کو گائے ہو گئے کوئی خالستانی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ یہ لوگ گئے کہاں پہ میں آپ کو یہی بول رہا ہوں کہ یہ سب یہی چیز ہماری شاہین باغ میں ہوئی تھی جس دن ٹرمپ گیا ٹرمپ بھارت سے فروری 24 یا 25 تاریخ کو کب مجھا ڈیٹ یاد نہیں ہے تاہیر سب وہ اس کی فلائٹ اڑی اس کے 24 گھنٹے کے بعد شاہین باغ کھا لی تو یہ سب یہ سب events ہوتے ہیں جو organize کرا جاتے ہیں فنڈڈ اور جہاں تک اندر والے لوگوں کی بات ہے میں تو لگاتار یہ بات بار بار کہتا ہوں یہ میرا جملہ ہے میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں تاہیر سب کہ بھارت کے کلے کے دروازے ہر سمیں اندر سے کھلے ہیں یہ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ بھار سے دروازے کھلتے ہیں اندر سے کھلے ہیں جیچند بھی اسی مٹی کی پیداور ہے اور میر جعفر بھی اسی مٹی کی پیداور ہے یہ بہار بھی پائے گا یہ بھارت بھی پائے گا جب ہم میر جعفر کی بات کرتے ہیں اور جیچند کی بات کرتے ہیں تاہیر سب these are not simply people this is a state of mind یہ ایک ذہنیت ہے یہ ایک ذہنیت ہے اور ویسے ٹائٹ کے لوگ بہت ہیں انڈیا میں جنہوں نے اپنا کریئر بنا رکھا ان سب چیزوں کے لئے اور یہ جامع پہنتے ہیں ڈیموکریسی کا یہ جامع پہنتے ہیں کونسٹیوشنل رائٹس کا کیونکہ آپ کو کبر چیئے آپ آر دے کے پھر فائر کرتے ہیں فوج میں بھی یہی سکاتے ہیں آپ آر لیجے پھر آپ فائر کریں تو آر لیتے ہیں کونسٹیوشن کی تو یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں فریڈم آف سپیچ کی باتیں کریں گے اب دیکھئے ایک پترکار ہے بھارت کے بڑے مشہور جنہوں نے جھوٹا ٹویٹ کرا کہ صاحب ایک فارمر کو گولی مار دی اور اس کو شہید کا درجہ دے دیا بھائی ان لوگوں نے کہ اس فارمر کو گولی مار دی بات میں پتا لگا کہ صاحب ڈلی پولیس کے پاس ویڈیو پروف ہے کہ اس نے خود ہی ٹریکٹر مار دا تھا ٹریکٹر اُلٹ گیا فارمر مر گیا اب دیکھئے نا صاحب تو یہ سب جو لوگ ہیں جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں ایسی بہت بڑی انڈیا میں لابی ہے well funded جن کا کامی یہ ہے اور ای ٹنگ انڈیا بہت زیادہ مجھے لگتا ہے ضرورت سے زیادہ tolerant ہے ان سب لوگوں کے لیے کیونکہ وہ چیز ہے کہ یہاں پہ کئی لوگ ہیں جو مانتے ہیں اور مجھے لگتا ہے اتنی بری بات بھی نہیں ہے جو یہاں پہ لوگ مانتے ہیں کہ democracy has to be lived not just in letter but also in spirit تو جو لوگ کہتے ہیں انڈیا میں democracy ختم ہو گئی ہے رات کے نو بھجے آپ ہر روز تو موڈی جی کو گالی دیتے رہتے ہیں امیچہ جی کو گالی دیتے رہتے ہیں پھر کہتے ہیں موڈی is a fascist اگر موڈی فاشist ہوتا تو یہ گائب ہو چکے ہوتے کب سے یہ جیل میں ہوتے یا گائب ہو چکے ہوتے پر سب بھلے چنگے ہیں موٹے موٹے پیٹ بڑے بڑے گلے موچھیں لے کر آتے ہیں ٹی وی پہ اور آپ بھارت میں بیٹھ کے بھارت کے پردان منتری کو روز بھلا برا کہتے ہیں پھر کہتے ہیں سب ڈیموکریسی خطرے میں اور کتنی ڈیموکریسی چاہیے ان کو تھا ہے میں تو یہ جاننا چاہتے ہیں ان کو ڈیموکریسی کتنی چاہیے کون سے لیول کی ان کو ڈیموکریسی چاہیے اراجکتہ پھیلانے کی جس کو کہتے ہیں نا کہ کمپلیٹ اینارکی جو فتنائی کا ماحول جو ہوتا ہے نا ان کو وہ والا فریڈم چاہیے کہ ہم آگ لگا دیں پوری دنیا میں ہمیں وہ والا فریڈم وہ تو کئی نہیں ملتا تو وہ انڈیا میں ڈھونڈ رہے ہیں سب یہ لوگ آپ نے کہا کہ ان کو فریڈم چاہیے آگ لگانے کی ان کو چاہیے زیادہ انارکیت پھیلا سکیں اتنی پھیلا سکیں تاکہ ان کا کام چلے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم یہاں ویسٹن ورلڈ میں دیکھتے ہیں گھرو بھائی یہاں پر بھی لیمٹ ہے یہاں پر جب ہمارے نیٹیوز پروٹیسٹ کرتے ہیں تو پرائیم منسٹر ایک افتہ تو برداشت کرتا ہے اور جب وہ ریل کی پٹریاں روکتے ہیں تو پھر پرائیم منسٹر بھی پھر آرمی کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی ان کو یہاں سے نکالو امریکہ میں آپ کے سامنے جو ہوا تو جب ویسٹن ورلڈ کے یہ پریسیڈنٹ مجود ہیں اور ہمیں یہ پتا ہے کہ ویسٹن ورلڈ بھی انفرچنیلی وینڈ کامس ٹو انڈیا ہپوکریسی کا شکار ہوتے ہیں اپنے لیے ان کے اور سٹینڈرز ہیں انڈیا کے لیے وہ بہت ہی زیادہ انارکیت والی ڈیموکریسی چاہتے ہیں لیکن بھارت کو کیا کرنا چاہیے کہ آفٹر آل اس انارکیت کو اس حد تک نہ جانے دے جس حد تک چلی جاتی ہے جیسے شاہین باغ میں ہوا 26 جنوری کو ہم نے دیکھا جیسے مجھے لگتا ہے ابھی بھی بھارت میں بہت لوگ ہیں جو ستہ میں ہیں جو پاور میں ہیں یہ میں دل کی بات کہہ رہا ہوں تاہر صاحب ہو سکتا میں غلط ہوں پر یہ میرے ایموشنل بات ہے دل کی بات ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کئی لوگ انڈیا میں ابھی بھی ہیں ان پوزیشنز آف پاور جن کو بہت فرق پڑتا ہے کہ نیو یورک ٹائمز کے ایڈیٹوریل میں ان کے بارے میں کیا لکھا جائے یا پھر واشنگٹن پوست کے ایڈیٹوریل میں ان کے بارے میں کیا لکھا جائے تو چین کو تو فرق نہیں پڑتا کہ کیا لکھا جائے وہ پڑ بھی نہیں پاتے بچارے ان کو سمجھ بھی نہیں آتا نہ ان کو فرق پڑتا ہے تو کہیں نا کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر بھارت یہ چاہتا ہے کہ سپر پاور بنے تو اس کو سپر پاور والے کام بھی کرنے ہوں گے یہ گاندھی کا دیش بول کے آپ سپر پاور نہیں بن سکتے آپ گاندھی کا دیش بول کے آپ صرف بیچارہ بن سکتے آپ کو کہیں نا کہیں یہ ریلائز کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے ایک چوپائی ہے جو رامائن کی جو میں بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ اور اس کا ترجمہ کروں گا میں ٹرانسلیٹ کروں گا کہ بینین امانت جلد جل گئے تین دن بیٹ بولے رام سکوپ تب بھائیوین ہوئی نپریت تائل صاحب ایسا تھا کہ جب پربوشری رام سمدر کے سامنے گئے جو سیتا ماں کو بچانا تھا رامان ان کو لے گیا تھا اپران کر کے ان کا کڈناپ کر کے لنکا تو جب گئے تھے بچانے کے لئے سمدر پار کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا تو پربوشری رام نے ہاتھ جوڑ کے تین دن سمدر کے سامنے یعنی جو سمندر تھا اس کے سامنے تین دن ہاتھ جوڑ کے سر جکا کے پوجا کری اور ریکویسٹ کرا کہ مجھے یہاں سے جانے دو سمدر نے نہیں جانے دیا جب انہوں نے اپنا دھنش اٹھایا جب دھنش چلایا تب سمدر ہاتھ جوڑ کے سمدر سے نکلا اور بولا کہ مجھے معاف کر دیجئے اور ہم آپ کو رہ داری دیتے ہیں بھائیبن ہوئی نا پریت there is no friendship without fear ملکوں میں پیار محبت بنا ڈر کے نہیں ہوتا جب تک آپ کا کوئی ملک آپ سے ڈرے گا نہیں تو میں اکثر ان سے بولتا ہوں یہ جو آپ کی فوجیں ہیں یہ کس چیز کے لئے رکھ رکھیں ہیں آپ نے ریپبلک دے کی پریڈ کے لئے رکھ رکھ کی ہیں کائی کے لئے رکھ رکھ کی ہیں if you cannot you know if you cannot punish your enemies if you cannot punish your enemies then what good are you آپ کیا کر رہے ہیں تو یہ سب بھارت کو چھوڑنا پڑے گا کہ ہمارے بارے میں کون کیا بول رہا ہے ہمارے بارے میں کون کیسے بول رہا ہے کسی کی کیا فیلنگ ہے ریحانہ نے کیا بول دیا ریحانہ کون ہے ریحانہ کون پوچھ رہا ہے ریحانہ کو who's ریحانہ who's she ریحانہ سے بڑا ریحانہ سے بڑا سپر سٹار تو وہ ہے انڈیا میں جو بگ بوس میں 10-15 لوگ اس گھر کے اندر بند رہتے ہیں وہ بڑا واہیات سا شو ہے میں دیکھتا نہیں ہوں لیکن ان کی popularity زیادہ ہے ریحانہ سے انڈیا میں کیونکہ ریحانہ کو جانتا کون ہے تو یہ سب یہ کیا ہے کہ جو ایک left liberal gang ہے یا انگریزی بولنے والا left liberal gang جن کو پتا ہے ریحانہ کون ہے so people are writing thank you ریحانہ for your support ریحانہ کے سپورٹ سے کیا کروگے تم کیا ہو جائے گا ریحانہ نے سپورٹ کر دیا مطلب کیا ہو جائے گا اور ریحانہ کو خود پتا نہیں ریحانہ کو خود پتا ہو نہ ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو بائیڈن نے بھی ٹویٹ کر دیا تو کیا ہو جائے گا یہ بتائی کیا ہو جائے گا بلکل ٹھیک بات ہے کوئی اندوستان کا کچھ نہیں کر سکتا تو یہ confidence ہونے کی ضرورت ہے اور یہ نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوز جو لکھتا ہے لکھے ہیں اس میں اتنا زیادہ ہمیں وہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کون ہمارے بارے میں کیا بول رہا آپ وہ لکھاتا ہے بڑا فیمس بنگلہ عقید ہے کہ اکلا چلو رہے اگلے چلتے رو اگر تمہارے جات کوئی نہ ہے اگلے چلو کوئی دیکھ کر